خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے خواجہ برادران نے زمانتی مچل کے جمع کروا دیئے خواجہ برادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھ زمانتی مچل کے ہائی کورٹ میں جمع کروا دیئے ہیں آپ کو خبر دے رہے کہ خواجہ برادران ہائی کورٹ میں پیش ہو گئے ہیں جہاں پر انہوں نے زمانتی مچل کے جمع کروائے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھ زمانتی مچل کے ہائی کورٹ میں جمع کروائے گئے ہیں خواجہ برادران کی جانب سے خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں جہاں انہوں نے زمانتی مچل کے جمع کروا دیئے ہیں خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق ہائی کورٹ میں پیش ہوئے جبکہ خواجہ برادران نے اپنے زمانتی مچل کے جمع کروا دیئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خاجہ ورادران نے پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھے زمانتی مچل کے ہائی کورٹ میں جمع کروائے ہیں اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ بار بار شنوائی بھی ہو رہی تھی ہیرن کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ان کو درپیش تھی کہ کہیں ان کو گرفتار نہ کیا جائے تو زمانت قبل از گرفتاری کے حوالے سے درخواست بھی دی گئی تھی مزید تفصیلات کیا ہیں؟ محمد اشواک ہمیں بتائیں گے جی محمد اشواک بلکل اس وقت لہور ہائی کورٹ میں مسلمی نون کے رہنما خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق اس وقت لہور ہائی کورٹ کے ایڈیشنل ریجسرار کے پاس موجود ہیں جہاں پر وہ اپنے اپنے مقدمات میں جہاں سن کے زمانتیں ہوئیں تھیں اس میں زمانتی مچل کے جمع کروائے جا رہے ہیں اس موقع پر عدالت نے ان دونوں جو رہنما کے مسلمی نون کے ان کو حکم دیا تھا کہ پانچ پچھلاک روپے کے زمانتی مچل کے جمع کروائے ہیں تو آج خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق اس وقت ایڈیشنل شایر کے پاس موجود ہیں جہاں پر اپنے اپنے زمانتی مچل کے جمع کروائے جا رہے ہیں تین کیسی میں ان کے پانچ پچھلاک روپے کے چھvable زمانتی مچل کے عدالت نے ان کو جمع کروانے کا حکم دیا تھا اور آج ان دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے زمانتی مچل کے جمع کروا دیئے ہیں لہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے دونوں بھائیوں کی بوری زمانت منظور کر رکھی ہے اور چوبیس اکتوبر تک نیب کو دونوں بھائیوں کو گرستار کرنے سے رو گیا تھا اور آج اسی فیصلے کے بعد خواجہ ساد رفیق اور خواجہ سلمان رفیق اپنے جو ان کے زمانتی تھے جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کے ہمراہ یہاں پر لہور ہائی کورٹ کے جوڈیشل ریشتار کے پاس آئے ہیں اور وہاں پر اپنے اپنے کیسز میں زمانتی مجل کے جمع کروا رہے ہیں پانچ پانچ لاکھ روپے کے چھے زمانتی مجل کے ہیں اس موقع پر خواجہ سلمان رفیق سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جب ہم زمانتی مجل کے جمع نہ کرواتے تو پھر یہ زمانت خارج بھی ہو سکتی اسی لیے آج ہم دونوں بھائی یہاں پر آئے ہیں اور اپنے اپنے زمانتی مجل کے جمع کروا رہے ہیں شکریہ محمد اشواق کا سلات سے آگاہ کیا آپ نے